چوری کا مال واپس ملنا بہت مشکل ہے اور اگر آپ کا پیسہ یا آپ کا گولڈ چوری ہوا ہے تو بھول جاؤ یہ چیزیں آپ کو واپس کبھی ملے گی کیونکہ گولڈ کو پگلا کر بیش دیا جاتا ہے اور پیسے کو تو ہیر فیر چٹکیوں میں کیا جا سکتا ہے لیکن حال ہی میں ممبئی کی جو چوری کی گھٹنا آئی ہے اسے سن کر ہر کوئی حیران ہے کہ آج کے دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے پھر آپ کو بتانے کی ایسا ہوتا ہے آج کے دنیا میں اگر پولیس بہت تیز ہو تو ممبئی پولیس اپنے نام کے لیے اور اپنے کام کے لیے جانی جاتی ہے اور ممبئی پولیس نے چوری کے جس کیس کو حالی میں سولف کیا اس کے لیے ممبئی پولیس کی کافی تاریف ہو رہی ہے دس اگست کا ہے نریج الہسن کر کی ایک بزنسمن ہے اس نے کیب کی تھی یہ پالگھر سے گورے گاؤں آیا تھا کیب میں اپنا سامان بھی لے کر آیا تھا یہ گورے گاؤں آ کر اتر گیا لیکن اس کا ایک بیگ کیب میں ہی رہ گیا نریج کو جب پتا چلا کہ اس کا ایک بیگ گائب ہے اور اس کے گھر پر نہیں ہے تو اسے دھیان آیا کہ اس کا وہ بیگ اس کیب میں ہی رہ گیا نریج کے پاس کیب ڈرائیور کے نمبر تھے اس نے کیب ڈرائیور کو کال کر کے اپنے بیگ کے بارے میں پوچھا تو کیب ڈرائیور نے پوچھتاچ میں سپورٹ نہیں کیا نریج نے بار بار کیب ڈرائیور کو کال کیا تو Cab Driver نے اپنا فون ہی سوچ آف کر دیا اس کے بعد کیا تھا نریج نے جا کر پولیس میں کمپلین کی جس کے بعد پولیس کو نریج نے Cab Driver اور اس کی ڈیٹیلز دی پولیس نے اپنی پہنچ لگا کر اس Cab Driver کی پتنی کا نمبر خوج نکالا اور اس کی پتنی کو کال پر پوچھا کہ وہ بیگ کہاں ہے تو پتنی نے پولیس کو بتایا کہ وہ بیگ میرے پاس ہے ابھی تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس بیگ میں ایسا کیا ہے صرف یہ پتا تھا پولیس کو بھی کہ بیگ ہو گیا ہے پولیس نے درائیور کی پتنی سے اس بیگ کو ریکور کیا اور ریکور کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس بیگ میں سونا تھا اور یہ سونا کم قیمت کا نہیں بلکہ 25 لاکھ روپے کا سونا تھا جو پولیس نے پورا کا پورا واپس ریکور کر دیا پولیس نے اپنا کام کیا نریج کو ان کا قیمتی سامان سوپا جس کے بعد نریج نے ان کی تعریف کی اور سب ہی طرف ممبئی پولیس کی تعریف ہو رہی ہے اگر ساری پولیس اسی تطپرتہ سے کام کرے تو کرائمز بہت کنٹرول ہو جائیں گے